بھارتے ٹیم کا بارہ سال کا وجہرت اب ہو چکا ہے سماپ گھر میں لگاتار جیتے آ رہی بھارتے ٹیم کو کل آخر کار نیزلینڈ کے ہاتھوں سریج میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اسی بیچ تمام بھارتے فینس کافی نراز ہیں اور ٹیم کے پردرشن سے کافی ناخوش بھی ہیں وہ بھارتے کھلاڑیوں کی جم کر الوچنا بھی کر رہے ہیں اسی بیچ پور بھارتے کپتان علیل کمبلے نے پونے ٹیسٹ میں نیزلینڈ کے خلاف ٹیم کے پردرشن سے کافی نراز دکھ رہے ہیں ٹیوٹ ٹیم کے خلاف کیے گئے پردرشن کے لیے کمبلے نے بھارتے کھلاڑیوں کی جم کر الوچنا بھی نیزلینڈ ٹیسٹ کرکیٹ کے اتحاس میں پہلی بار بھارت میں ٹیسٹ ریجیدنے میں سفر رہی ہے کمبلے نے کہا کہ اگر بھارت کو ICC World Test Championship کے فائنل میں پہنچنا ہے تو اسے اپنے رنڈ نیتی پر کام کرنا ہی ہوگا بتا دیں کہ بھارتے ٹیم بارہ سال کے بعد اپنے خر میں پہلی بار کوئی ٹیسٹ ریجھا رہی ہے اتنے سالوں سے اپنی گھریلو سرجمی پر ٹیم انڈیا اپراجی چل رہی تھی اور ایک باشاحت ان کی قائم تھی لیکن اب وہ سماپت ہو گئی ہے کمبلے نے بھارتے بل لیوازوں کو لطار لگانی شروع کر دی ان کا ماننا ہے کہ بل لیوازوں کو اپنے کھیل میں کافی زیادہ سوہر کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ کمبلے نے World Test Championship کے فارمیٹ کی بھی سارانہ کی اور کہا کہ اس کی وجہ سے آج ہر ایک ٹیسٹ میچ کافی مہتپون ہوتا ہے انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ World Test Championship ایک خوبصورتی یہی ہے مجھے پتا ہے کہ بھارت کے لیے سرج ختم ہو چکی ہے لیکن پھر ہر ٹیسٹ میچ جیتنا اتنا ہی مہتپون ہے ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے لیے اسی کٹھن بنا لیا ہے سرج کی شروعات میں ہم نے چیمپنشپ فائنل میں پہنچنے کے لیے بس پانچ میں جیت حاصل کرنے کے بارے میں بات کی تھی لیکن اب اگر آپ کو اگلے چھے مہچوں میں چار کی جیت کی ضرورت ہے تو یہ اور بھی مشکل ہو جائے گا وان کھیڑی اسٹریلیا میں نیوزلینڈ اور پھر اسٹریلیا کے خلاف اسٹریلیا میں پانچ میں جیتنا بلکل بھی آسان نہیں ہونے والا کملے نے آگے کہا مجھے پتا ہے کہ بھارت نے اسٹریلیا میں کھیلے گئے پچھلے دو سریج میں شاندار پر درشن کیا ہے لیکن پھر سے بھارت کے لیے والٹس چیمپنشپ فائنل میں کالیفائی کرنا کافی مشکل ہے من ان بلو کو واسطب میں اپنے کھیل کو بہتر بنانا ہوگا بللے واجی کافی زیادہ نراش کر رہی ہے گیندواجی میں بھی ہر سمیچ انیوتیاں رہیں گے بھارت کے ٹاپ پر رہنے کا کارن یہ ہے بھارت کے اندباج پیس وکٹ لینے میں شکشم رہتے ہیں لیکن اس سریج میں بھارت ایسا نہیں کر پایا بللے واجوں کو اب ایک ٹھو ٹھوکرن بنانے کی زورت ہے آپ کو بتا دیں کہ پونے ٹیسٹ میں بھارت کے ٹیم کافی بری طرح ہار گئی یہاں تک کی پہلا ٹیسٹ جو کی بینگلور میں ہوا تھا وہاں بھی بھارت کے بللے واج کچھ خاص نہیں کر پائے تھے اب ایسے میں بھارت کے ٹیم کو اگر فائنل میں پہنچنا ہے تو بھارت کو کچھ امتکار کرنا ہوگا اگر بھارت کے بللے واج جہاں پہلی پارے میں صرف 156% تھی تو دوسری پارے میں بھارت کے بللے واج 245% گئے تھے پورے میچ میں بھارت کے لئے ٹاپ سکورر رہے تھے جیششوی جائے سوال جنہوں نے 77 نیچل سینڈر جو کہ اپنا اس جورے پر پہلا ٹیسٹ کھیل رہے ہیں انہوں نے میچ میں کل تیرہ ویکٹ چھٹک کر بھارت کے ٹیم کی کمر توڑ دی اب آپ ہمیں بتائیے کیا بھارت کے ٹیم اس بار ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے فائنل میں پہنچ پائے گا یا پھر نہیں ہمیں کمنٹ شرکشن میں ضرور بتائیں اسی طرح کے کرکٹ سے جڑی خبروں کو دیکھنے کے لئے دیکھتے رہیے کرکٹ کسی اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں